جس طرح ماں باپ کو رنانا گناہ ہے کہ ان کی وجہ سے اللہ گھر میں اپنی رحمت کو بھی ختم کر دیتا ہے اسی طرح بہنوں کے آنسوں بھی دیکھ کر اللہ ناراض ہوتا ہے کیونکہ اللہ خرماتا ہے جس طرح میں نے ماں باپ کے حق تم پہ فرض کیے اسی طرح بہنوں کے بھی تم پہ حق فرضیں ان کو ہمیشہ خوشی دو ان سے کبھی مو مت موڑو کہ یہی تمہاری مددگار ہیں اور مشکل وقت میں سہارہ دیتی ہیں ایک شخص کی ایک ہی بہن تھی اس کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے تھے اس نے بہن کی شادی بھی اپنے خرچے سے کی تھی اس سے جتنا بھی ہو سکتا تھا اس نے بہن کو دیا جب اس نے خود شادی کی اس کی زندگی مصروف ہو گئی اللہ نے اس کو اولاد کی نعمت بھی عطا کر دی اس کی زندگی اتنی مصروف ہو گئی کہ وہ کبھی کبھی بہن کو ملتا تھا اور کبھی کبھی مہینوں بھی گزر جاتے تھے اس کی بیوی اس کی بہن کو خاص توجہ نہیں دیتی تھی بس اس کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ یہ یہاں نہ آیا کریں کیونکہ وہ ایک لالچی عورت بن گئی تھی اس نے اپنے شہر کی دولت شان و شکر دیکھی تو وہ دن بدن خواہشوں کو پورا کرنے میں لگی رہتی اور یوں وہ لوگ اپنے عزیزوں سے بھی دور ہو گئے بس اپنی زندگی میں ایسیشوں اور سکھ کو ہی دیکھتے تھے ایک دن اس کی بہن اس کے پاس مدد کو آئی کہ اس کا شہر ایک کار حادثے میں زخمی ہو گیا تھا ڈاکٹر نے کہا تھا کہ دو لاکھ کا بندوبست کریں ان کا اپریشن ہوگا تب ان کی جان بچ سکتی ہے وہ بھائی کے پاس بھاگتی ہوئی آئی کہ میری کوئی مدد کرے گا بھائی نے اس کو یہی کہہ کر لٹا دیا کہ میں دے دوں مگر واپس کون کرے گا تمہارا شہر تو اب پورا سال بستر پہ ہی رہے گا کماؤ گی کہاں سے وہ بہت دکھی ہوئی اور روتی ہوئی اس کے گھر سے نکل گئی مگر اللہ کسی کو مایوس نہیں کرتا اس کے لئے کوئی نہ کوئی مدد ضرور کرتا ہے کہ اس کو شہر کا ایک دوست ملا اور کہنے لگا کہ مجھے اب بھی خبر ملی ہے کہ وہ ہسپتال میں ہیں وہ روتے ہوئے کہنے لگی وہ موت کے موں میں ہیں اور کوئی مدد تک نہیں کر رہا میں کہاں جاؤں تو اس نے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگا میری بہین آپ مجھے بتائیں کیا مدد چاہیے میں اپنے دوست کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا اس نے اس کی مدد کی اپریشن کامیابی سے ہوا اور وہ کچھ دنوں بعد اپنے گھر آ گیا اور وہ دوست اس کی ہر طرح سے مدد کرنے آتا رہتا تھا اس نے اپنے شہر کو ساری بات بتائی کہ آپ کا دوست نہ ہوتا تو آپ آج ہمارے پاس نہ ہوتے وہ کہنے لگا کہ کل وہ آئے تو میرے پاس لے کے آنا کیونکہ اس نے کبھی اس سے کوئی ملاقات نہیں کی تھی دوسرے دن وہ اس کے گھر سامان جو اکثر کھانے پکانے کا دیر جاتا تھا لے کر آیا تو اس نے کہا کہ آج آپ کا دوست آپ سے ملنا چاہتا ہے جب وہ اس کے سامنے گیا تو دیکھا وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ اس کا وہ دوست تھا کہ جس کو خون کی ضرورت تھی تو اس کی بیوی کی کوئی مدد نہیں کر رہا تھا تو اس نے اپنا خون دے کر اس کی مدد کی تھی وہ کہنے لگا کہ آپ وہی ہیں نا جس کو میں نے خون دیا تھا وہ کہنے لگا میں وہی ہوں کہ جب آپ نے میری زندگی بچائی تب سے میں ہر کسی کی مدد کرتا ہوں اور اللہ مجھ پہ بڑا مہربان ہے کچھ عرصہ گزرا اس کا شہر چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا اور وہ اپنے بھائی کا دکھ بھی بھول گئی جب اس کے دروازے سے خالی لوٹا دیا تھا ایک دن وہ گھر کے کاموں میں مصروف تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی اس نے کھولا تو دیکھا کہ اس کے ہوش اڑ گئے کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا بھائی جو در در مانگنے پہ آ گیا تھا وہ بڑی دکھی ہوئی بھائی کو اندر بولایا اس کو کھانا دیا اور کہنے لگی کہ بھائی یہ سب کیا ہے آپ کے بیوی بچے کہاں گئے وہ کہنے لگا مجھے ماف کر دو میں نے تمہیں بہت رولایا تھا میری بیوی نے میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا سب کچھ مجھ سے اپنے نام کرواتی گئی اور میں بھی اس کو دیتا گیا اس نے میرا سب کچھ اپنے نام کر لیا اور میں سڑک پہ آ گیا وہ اپنے دونوں بچوں کو لے کر الگ ہو گئی میں آج در در مانگ رہا ہوں وہ گھر بھی مجھ سے لے لیا وہ بہت رونے لگا کہ کاش میں تمہیں اپنے دروازے سے کبھی نہ لوٹاتا تو آج اللہ کے عذاب سے بچ جاتا میں دولت کے نشے میں آ گیا تھا اور اپنا سب کچھ تباہ کر بیٹھا کہ جب بھی تمہارے دروازے پہ کوئی مانگنے آ جائے تو اس کو کبھی خالی نہ لوٹانا اور خاص طور پہ اپنی بہنوں کو اگر تمہارے دروازے سے تمہاری بہنیں رو کر چلی گئیں تو اللہ تمہیں دنیا میں رسوا کر دے گا اور اپنا رسک بھی تم سے چھین لے گا کہ وہ رب سب کچھ معاف کر دیتا ہے مگر بہنوں کا دل توڑنے والے کو کبھی معاف بھی نہیں کرتا دوازا آمنوں ramen دوازا آمنوں کا درب مگر بہنوں کا درب